سامائین حضرات سہر کا وقت تو ہو چکا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جل سے جل سہر کرنے آپ لوگ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو بار بار اٹھاتے رہے ہیں اٹھنا ہے تو اٹھئے نہیں تو ازان دے دیں گے لہاتے رہ جائے گا مو کھلا رہ جائے گا اس لئے آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو بار بار اعلان کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیانا ناظرین حضرات ابھی ابھی جس تلیب کو آپ دیکھ رہے تھے اس کے بعد اس شخص کو دیکھیں سیم اسی طور پر نوکر نے کام کی اس کے بعد اس شخص کو دیکھیں اب آتے ہیں پہلے والے شخص کے پاس ان یہ کیا کر رہے ہیں کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں سہر کا وقت ہو گیا جلدی اٹھ جاؤ ورنہ میں آزان دے دوں گا اور تم لوگ لوگو لوگاتے رہا جاؤ گا یعنی کھاتے گا در ہوئے دوسرا شخص یہ ہے جو انہی کی لوگوں نے کھونکی کی ہے یہ یہی کہہ رہا ہے کہ جلدی اٹھ جاؤ سہر کا وقت ہو گیا ہے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں جلدی سے آزان دے دوں گا میں آزان دے دوں گا اور تم سوئے سوئے رہا جاؤ گے اور تیسرا شخص جو یہ ہے یہ اس طرح سے کرتین بج گئے ہیں انہی کم ترتیل سے میچا رکھے ہیں اور ان لوگوں کا میرا جہاں کے خیر ہے مومین کے لئے حسن ذنی پر نیچھ گئے کہ یہ جو بندہ جس کی کلپ آپ دیکھ رہے ہیں حسانے کیلئے انہوں نے بنائی ہوئی آئی تھی اور کیا ان کا مقصد ہے یہ بخوبی تھانتے رب جو بہتر جانتا ہے مگر میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں نے جو ویڈیو بنائی ہوگی صرف حسانے کیلئے ہے اور ان کا حسانہ مذہب اسلام کیلئے پہلی پہ جاتا ہے بجرنگ دلوالوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور اس انسان کو دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تین تاریخ کے بعد یہ مسجد میں آزان بند رہی ہو اور جس طرح کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اگر بند نہ ہوا یہ سب کام تو ہم لوگ بھی پانچ وقت جیسے آزان ہوتی ہے وہاں مسجد کے سامنے فونٹ میں جا کر ہم لوگ ہنمان چاریسہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی جہادت ہے اور کچھ نہیں ہے میں پوچھا چاہتا ہوں ایسے جاہروں سے ہاں بلکل کہ تم آج ایسی باتیں اٹھا رہے ہو اوبجیکشن اٹھا رہے ہو کتنے سار ہوگئے یہ بھارت کو اٹھنے ہوئے اس وقت سے کیا یہ ہمارے جو ہندو گھائیو پر جو کام کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے تھا کہ کرتے تھے مگر آج ان جادنوں کا مقصد کچھ اور ہے آلے سے بی جہ پی والوں کا مقصد کچھ اور ہے ہندو مسلمی سکھ عیسائی کہ جو اطائج اتحاد ہے جو گھائی بھائی بھائیت کے بارے میں آگیا ان کو یہ لوگ باتنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان بھارت کی جو محبت ہے ہندوستان مصرح کی حسائی میں ان کو یہ لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں آپ اس طرح کی ویڈیو مت بنایاں ورنہ یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اس حرگت کو یہ لوگ پروف بنا لیتے ہیں آپ حسانے کے لئے یا یعنی بنانی ہیں اور آپ ہی میں سے کوئی لوگ شیئر کر دیتے ہیں اور ایسی ویڈیو بھاری ہو جاتے ہیں تو آپ کا یہ حسانہ مذہب اسلام کو بھاری پر جاتا ہے جس طرح سے آپ کی ویڈیو کو ان لوگوں نے شیئر کیا اور پروف بنایا کہ اس طرح کے لوگ تین بجے کو اٹھ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو خدا نہ آپ ایسی حرکت نہ کریں